السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اس پر جس کا جو جی چاہے جب چاہے اور جس کے خلاف چاہے وہ شروع ہو جاتا ہے ابھی حالیہ دینوں میں مفتی حنیف قریشی صاحب دعوت اسلامی کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑے ہوئے ہیں دعوت اسلامی اہل سنت کی ایک عالم کی تنظیم ہے اور پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے ہمارا سر فخر سے بلند ہے اور دعوت اسلامی کا ایک پریٹ فارم ہے ایک نیٹورک ہے اور مضبوط نیٹورک ہے اور وہ اپنے اس نیٹورک میں رہتے ہوئے بڑے زور و شور سے ہر شعبے میں شعبہ ہے زندگی کوئی ایسا نہیں ہے جو دعوت اسلامی نے چھوڑا ہو وہ کام کر رہی ہے اب کسی نے چھیڑا ہوگا زہرہ مفتی حنیف قریش صاحب کو دعوت اسلامی کے کوئی بھی غیر ذمہ دار شخص ہوگا جس نے کوئی بات کی ہے میرے علم میں نہیں ہے ایسی بات کوئی جس کی وجہ سے وہ بھڑک اٹھے ہیں اور ماشاءاللہ قریش صاحب وہ سوشل ویڈیا کا بندہ ہے وہ چینلز پر آتے جاتے ہیں وہ مطلب مناظر اور خطیب بھی ہیں یہ جائے کہ علماء حلی سنت کو ان کے نظریات و قائد پر تحفظات ہیں اور ان پر مختلف قسم کی الزامات اور لیبل لگتے رہتے ہیں رافضی ہونے کا فلان فلان چلیں وہ ان کے معاملات ہیں اب مفتی حنیف قریش صاحب جو ہیں وہ سوشل مڈیا پر فیس بوک پر جو ورس ایب ہو جو ٹپٹاک وغیرہ اس پر لگے ہوئے ہیں بھائی ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں تیر کا بھی ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی کمیہ کتائییں بھی ہوتی ہیں اگر ایک بندے میں نائنٹی نائنٹ پرسنٹ خوبی ہیں اور ایک معاملہ ہے اور آپ کو اس سے اتفاق نہیں ہے تو اس کے یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ جب جس کو جیت چاہیں جس وقت چاہیں ان کو دیگریٹ کرنا شروع کر رہے ہیں یا وہ کھیرے کاٹنے کی آبات کر رہے ہیں یا وہ بچوں کے روزہ رکھنے کی بات کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مدنی چینل جو ہے وہ حضرت طبلہ پیر محمد علیہ السکاری صاحب دامت برکات ملالیہ کے جلدی گھومتا ہے وہ ہنس رہے ہیں وہ رو رہے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں تو یہ چیزیں بھائی بات سنیں وہ ان کے پیر ہیں جو ان کے مرید ہیں ہر ایک کو اپنے پیر کی ادائیں پسند ہوتی ہیں اب زہر ہے ان کا اپنا پریٹ فارم ہے ان کا اپنا ایک چینل ہے ان کا نیٹ ورک ہے تو اپنی باتیں کریں گے نا اب رہی بات کہ آپ کو ان کے چوبیس گھنٹوں میں دس دس منٹ کے وہ کلپ تو نظر آ گیا ہے کہ حضرت صاحب دعا کر آ رہے ہیں حضرت صاحب یہ فرما رہے ہیں حضرت صاحب یہ کر رہے ہیں تو جو بقیہ تیئیس گھنٹے چلے آپ کر رہے ہیں چلے بائیس گھنٹے وہ جو وہاں دروس قرآن ہو رہے ہیں وہاں جو حلیث مصطفیٰ سنائی جا رہی ہے وہاں جو مسائل ڈسکس کیے جا رہے ہیں وہاں جو مطلب بچوں کے تقریری مقابلے ہو رہے ہیں ہمارے بچے بڑے شوک سے دیکھتے ہیں میں خود دیکھتا ہوں سنتا ہوں لائک کرتا ہوں تو مجھے بڑا دکھ ہوا تو اس لئے میں نے کہا کہ یہ باتیں تو عوام کو پتا چلنی چاہیے کہ صرف آپ کو ایک پہلو دکھایا گیا یہ نہیں دکھایا گیا کہ وہاں پر جو ہے مفتی محمد قاسم حتاری جیسے مفتی محمد حسان حتاری صاحب جیسے اور ایسے سہکڑوں علماء اکرام مفتی انعظامہ کا جو ہے مسائل بتا رہے ہیں امام الناس کو شریع رہنمائی کر رہے ہیں اور ان جیسے ہم جیسے نکمے لوگ بھی استفادہ کرتے ہیں اور ان سے فیضہ حاصل کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو بات کروں کہ دعو سلامی کے ماشاءاللہ بہت تکڑے تکڑے علماء اکرام جل وغیر ہیں اور ایسا ایسا کام میں ایک مثال پیش کرتا ہوں ابھی آپ کو نائنٹی ٹو پہ آتے رہے ہیں آپ تو مختلف چینلز پہ آتے رہے ہیں اور وہ دنیا داری چینلز آپ تو غیر شریع محول میں بیٹھ کر بھی کہیں آپ کو ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سامنے عورتیں بیٹھے ہی ہوتی ہیں اور آپ بات چیز کر رہے ہوتے ہیں تو عورت کی دعوات سننا آرام ہے اور آپ جیسے لوگ جو ظاہر ان کے ساتھ منادر اسلام بھی لگتا ہے اور مفتی بھی لگتا ہے آپ جیسے حضرات وہاں پہ جو ہے وہ بے جڑک ہو کر ان کے سامنے بے پردہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے آواز بھی سن رہے ہیں پھر ان کے سوالوں کے جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں تو دعو سلامی کا جو چینل ہے اس میں تو وہ ساز تک نہیں ہے تو یہ اس پہلو کو آپ کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں اور پھر دعو سلامی کے ہی تربیت یافتہ دعو سلامی کے ہی تربیت یافتہ بھی ہیں اور ان کے مرید بھی ہیں اکنام ہے ان کا پوری دنیا میں حضرت قبلہ مولنہ حافظ محمد طاہر قادری صاحب آپ ان کے دیکھے سوشل میڈیا پر ان کا کام اور کتنے علماء اکرام کو ان کو وہ بلاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ دعو سلامی اور ان کو نہیں بلاتے کیا حافظ طاہر صاحب نے پیر محمد اجمل قادری کو نہیں بلایا کیا علامہ ڈاکٹر سلمان مصباہی کو نہیں بلایا کیا سید مظفر شاہ صاحب کو نہیں بلایا میں علماء اکرام کے نام اس لئے جلدی لے رہا ہوں کہ وہ القابات کے بغیر تاکہ وہ یہ ویڈیو طویل نہ ہو جائے ورنہ میرے سروں کے تاج ہیں وہ سارے کے سارے کیا مفتی ملید الرامان جیسے یہ دعو سلامی میں تو نہیں ہے بھئی آل سنت کے علماء کو اگر وہ چینل پر نہیں بلاتے تو کیا ان کے پلیٹ فارم سے یا تو منع کر دیں کہ بھئی خبردار آج کے بعد جو ہے وہ ہمارے دعو سلامی والے جو ہیں وہ غیر دعو سلامی والے کو نہ بلائیں ہاں حافظ طاہر صاحب کتنوں کو بلاتے کتنے جو دعو سلامی سے تعلق نہیں رکھتے لوگ وہ ان کے سٹیج پر آ رہے ہیں اچھا پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ جس جگہ پہ جاتے ہیں بیانات کے لئے وہاں دعو سلامی کے لوگ نہیں ہوتے کسی ایک نے بتبید کی ہو کہ مفتی نیپ پریس سب آئے ہیں ہم ان کا بیان نہیں سنتے کسی ایک نے کہا کہ میں ان کی گفتگو نہیں سنتا آپ جو ہیں وہ چلے جائیں یہاں سے بھئی دعو سلامی کے لوگ بھی تو آپ کو بلاتے ہوں گے اب تو ظاہر ہے کسی نے کیا بلانا ہے تو وہ آپ کو نہیں بلاتے ہیں وہ آپ کو بلاتے ہیں ہمیں بھی بلاتے ہیں سنتے بھی ہیں یا تو امیرہ علیہ السنت کی طرف سے آپ بھی تو آخر کسی مرید ہیں آپ بہت بڑے آستانی سے بابستہ ہیں میں جانتا ہوں وہاں بنا لیں تو یہ کہنا کہ جناب وہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اتنا چندہ ہوا آپ ہی لینڈ کا لے کر آ رہے ہیں وہیں ٹریل لے کر آ رہے ہیں اور فلاں کی لے کر آ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ ذاتی تاثر بھی ہوگا بھائی پہلے ہم ہمیں دکھ ہوتا تھا کہ کوئی شہر میں کلونی نہیں بنتی ہے تو دیوبندی ادرات کے اپنے معملات ہیں ہر مولوی صاحب جس کو چار بندے چومنے لگ جاتے ہیں ہاتھ چومتے ہیں تو وہ اس کا اپنا معملات ہوتے ہیں تو یہ تو دعوی صلی اللہ علیہ وسلمی کا حسان ہے کہ الحمدللہ چلیں دعوی صلی اللہ علیہ وسلمی یا رسول اللہ تو کہتے ہیں نا صحابہ کے نوکر تو ہیں نا آلِ بیعت کے علام تو ہیں نا جو ان کے نظریات وہی ہیں نا جو علا حضرت کے نظریات ہیں وہ علا حضرت کے نظریے کو پرموٹ تو کر رہے ہیں نا وہ فکر ازاق واگے تو بڑھا رہے ہیں نا تو بھائی وہ یا رسول اللہ کہنے والا یہی سب سے بڑا ازاغ ہے تو وہ جو کام ہم جیسے سے نہیں اسے قبو کر رہے ہیں جیلوں میں چلے جائیں ان کے کام ہیں لیبریڈیوں پر ان کی کتابیں موجود ہیں مدارس ان کے کھلے ہوئے ہیں مدارس میں ان کے جناب والا معملات بہت اچھے طریقے سے ہینڈل ہو رہے ہیں اب درسلامی اگر چندہ لے رہی ہے تو کیا انہوں نے بنگلے بنا لی گئے کیا انہوں نے پوٹھیاں خریدی ہیں بھی چینل پر لگ رہا ہے وہاں سے پیغام جا رہا ہے ان کے پاس وہی روٹی وہی کھانا وہی رہائج جیسے ہم جیسے لوگوں کے پاس ہے ویسے بلکہ ان سے بھی شاید امیر علی سنت کے پاس ہے سہولیات نہ ہوں جو آپ جیسے حضرات کے پاس ہیں اب وہ انٹرنیشنل لیول کے پیر ہو کر بھی سادگی اختیار کرتے ہیں اور آپ حضرات تو لینڈ پروزہ سے دیچے بھی نہیں اترتے بھائی اپنی ذاتی معاملات کے لیے کم از کم خدارہ اہل سنت تو پہلے ہی افراد و تفریق پہ شکار ہو چکی ہے تو کچھ جو باقیات رہتی ہیں ان کو بکھیرنے میں آپ اپنا کردار نہ ادا کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا میں جو دعوی سلامی کے ذمہ داران حضرات ہیں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کیسے غیر سنجیدہ حضرات کی باتوں پر توجہ تو نہیں کرنی چاہیے لیکن جن کی طرف قبلہ مفتی صاحب نے اشارہ کیا ہے اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں صرف ایک بات ارس کر رہا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں کسی قسم کی تبدیلی یا اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی اس پر مزید ہماری جماعت پر ہماری اس تنظیم پر کوئی بات نہ کر سکے اللہ پاک اہل سنت کو بد نظروں کی نظر سے محفوظ رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ